ہم مسجد میں بھی آتے ہیں ہم ایک دوسری کی خیریت بھی نہیں پوچھ پاتے ہیں اتنے مسرک ہوتے ہیں ہم یہ ٹیکنولوجی کتنا انسانوں کو خیریت پوچھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہمیں دن میں اپنے آفیس سے اپنی دکان سے کتنے مرتب ہم اپنی ماں باپ کو کال کرتے ہیں ماں کھانا کھایا یا نہیں کھایا وہی ماں جو جب تک ہمیں نہیں کھلاتی تو تب تک کھانا نہیں کھا دیتی ایک منٹ ہم ایک منٹ ہمارے فیس بک اور ووٹس اپ میں کی اس اسیری میں جنگیروں میں چک رہی ہوئے نوجوان کتنی مرتبہ دن میں ماں سے فون کرتے ہیں ماں ناشتہ کیا یا نہیں جب میں گھر سے نکلا تھا ناشتہ نہیں کیا تھا ناشتہ کر چکی ہے یا نہیں کیا بہو نے میری بیوی نے ناشتہ دیا یا نہیں آفیس سے جانے کے بعد بیوی کو فون کرو جلدی کرو ناشتہ دو میری ماں کا یہ وہ ہے جو میں اب تیرا شور بنا ہوں یہ ماں کے اول وقت اور ٹائم پر ناشتے دینی کی برکت سے میں تیرا شور بننے کے لائق ہو گیا ہوں اس نے مجھے بہت خیال رکھا یہ کھاتی نہیں تھی مجھے کھلاتی تھی یہ بعد میں ناشتہ کرتی تھی مجھے ناشتہ دیتی تھی یہ دن دو پھر میں بھوکا رہتی تھی مجھے دیتی تھی یہ رات کو بغیر کھائے سوتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی اب تمہیں اس خدمت کا چونکہ اس نے تیرے لائق مجھے بنایا ہے تیری ذمہ داری ہے میری غیر موجودگی میں میری غیر حاضری میں اس ماں کا اس موڑے باپ کا اتنا ہی خیال رکھے جتنا تم سے پہلے یہ ماں میرا ج تو میں آج تمہارا شاہ و حلوم میرا خیال رکھے اگر اسی گھر میں یہ کالوجی پیدا ہو جائے تو وہ گھر آج اسی پالی تانہ میں وہ گھر جنت مما گیا ہے